ممبر نور پر تشریف فرما باوقار علماء اکرام و دیگر سامعین حضرات السلام علیکم و رحمت اللہ تعالی و برکاتہ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والآقبت للمتقین والشلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اَلَا اِنَّ اَوْلِيَا اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وَبَلَّغَنَا رَسُولُهُ النَّبِيُّ الْكَرِيمِ غوثِ آزم بَمَنِي بِي سَرُو سَامَا مَدَدِي قِبْلَئِ دِی مَدَدِي قَعْبَئِ اِمَا مَدَدِي بَگِرْدَابِ بَلَا اُفْتَادَ كَشْتِ زعیفانو شکستاراتو کشتی بَحَقِ خَاجَئِ اُثْمَان حَارُون مَدَدْكُنْ يَا مُعِينَ الدِّينِ چِشْتِي مَدَدْكُنْ يَا مُعِينَ الدِّينِ چِشْتِي میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں آئیے سب سے پہلے آقا نامدار مدینے کے تاجدار دونوں عالم کے مالک مختار حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک مرتبہ محبت اور عقیدت کے ساتھ درود پاک کا حدیعہ پیش کریں پڑھئے باوا سے بلند اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلات و سلام علیک یا حبیب اللہ صلات و سلام علیک یا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حصول برکت کے لیے عظیم البرکت عظیم المرتبت مجدید دین و ملت اشاہ امام احمد رزا خان فازل بریلوی کے دو شیر پیش کرتا ہوں سرکارِ عالی حضرت سرکارِ بغداد کی عظمت اور شان کو یوں بیان کرتے ہیں واہ کیا مرتبہ اے غوض ہے بالا تیرا واہ کیا مرتبہ اے غوض ہے بالا تیرا اونچے اونچوں کے سروں سے ہے قدم آلا تیرا سر بھلا کوئی کیا جانے کہ ہے کیسا تیرا اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہے تلوہ تیرا اور سارے اختاب جہاں کرتے ہیں قعبی کا تواف قعبہ کرتا ہے تواف دری والا تیرا قرآنِ مقدس میں اللہ تبارکہ تعالی نے اپنے دوستوں کا ذکر کیا کیا فرمایا علائنہ خبردار بے شک اولیاء اللہ اللہ کے ولیوں کو لا خوف علیم ولا غم یحزنون نہ کوئی ڈر ہے نہ کوئی گم ہے ارے اللہ کے ولیوں کو کوئی گم کوئی ڈر کیسے ہو سکتا ہے کیونکہ ان کے نس نس میں اللہ کی محبت رسول اللہ کی محبت رچی اور بسی ہوتی ہے تو پھر انہیں غم اور خوف کسی چیز کا کیسے ہو سکتا ہے اللہ کے مقرب بندے اللہ کے مقدس بندے دنیا کے کسی چیز سے نہیں ڈرتے ہیں اگر ڈرتے ہیں تو صرف وحدہ لا شریک سے ڈرتے ہیں صرف پروردگار سے ڈرتے ہیں حضرات محترم سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی کو رب نے وہ مقام اور وہ مرتبہ دیا کہ جو مقام اور مرتبہ پروردگار نے اپنے محبوب سرورد وعالم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا وہ مقام اور مرتبہ رب نے اولیاء کرام میں سرکار خوث آزم کو عطا فرمایا وہ مقام وہ مرتبہ رب نے سرکار خوث آزم کو اولیاء کرام میں عطا فرمایا حضرات محترم سرکار خوث پاک رضی اللہ تعالی وعص فرما رہے تھی آپ کے قریب ہی شیخ علی بن حیتی بیٹھے ہوئے تھی یہ بھی اپنے وقت کے بہت بڑے بزرک ہیں اچانک شیخ علی بن حیتی کی آنکھ لگ جاتی ہے کہ سرکار خوث فاک رضی اللہ تعالی عنہ ممبر سے اتر کر کے شیخ علی بن حیتی کے سامنے آ کر کے باعدب کھڑے ہو جاتے ہیں جب شیخ علی بن حیتی خواب سرکار خوث پاک سے کہتے ہیں یا شیخ میں نے خواب میں آقا نامدار مدینہ کے تاجدار سرورد وعالم صلی اللہ علی کی زیارت کی اب سنیں سرکار خوث پاک کیا فرماتے ہیں اے شیخ علی بن حیتی تم خواب میں دیکھ رہے تھے میں تو ایسی دیدار کر رہا تھا حضرات محترم میں تو بغیر نید کے بغیر آنکھ لگے ظاہری طور پر دیدار کر رہا تھا یہ سرکار خوث پاک رضی اللہ تعالی کی ذات ہے ایک وقت ایک شخص کا انتقال ہو جاتا ہے اور اس کی قبر سے چیخنے اور چلانے کی آواز آتی ہے لوگ سرکار خوث پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور ارز کرتے ہیں کہ قبر سے ایک مردے کے چیخنے کی آواز آ رہی ہے سرکار خوث پاک فرماتے ہیں کیا اس نے کبھی میرا کھانا کھایا ہے تو لوگوں نے لاعلمی کا اظہار کیا کہ ہمیں اس کے بارے میں معلوم نہیں ہے سرکار خوث پاک نے فرما کیا کبھی اس نے میری چادر اڑھا ہے تو لوگوں نے لاعلمی کا اظہار کیا کہ ہمیں اس کے بارے میں معلوم نہیں سرکار خوث پاک نے فرما کیا کبھی وہ میرے قریب سے گزرا ہے لوگوں نے ارز کیا ہمیں اس کے بارے میں معلوم نہیں سرکار خوث پاک رضی اللہ تعالی سر جھکاتے گئے تھوڑی دیر کے بعد سر اٹھاتے ہیں ہی بتو جلال کے عالم میں سرکار خوث پاک فرماتے ہیں کہ ابھی ابھی مجھے فرشتوں نے بتایا کہ یہ بندہ آپ کی زیارت کی ہے اور آپ کی زیارت کی برکت سے رب نے رضی اللہ تعالی انہوں کی بس زیارت کی تھی تو رب نے سرکار خوث پاک کی زیارت کی برکت سے اس بندے کو بخش دیا اور اس کی قبر سے آواز آنے بند ہو گئی